ایک 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 ہوسکی ہے کہ ایک رہی دنے میں آپ بھی کرتا ہے کہ اس میں راڑی والا نے فائل کیا جی اس میں ہوا ایسے کہ جو بچے افیض آباد ہی گھٹے ہوئے تھے جب ان پہ شیلنگ کی گئی تو وہ باگ گئے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا یہ جو سٹوڈنٹ فیز آباد گھٹے ہوئے تھے وہ تو مری روڈ اور اسلامباد کی طرف باگ گئے یہ جو بعد میں سٹوڈنٹس آئے جنہوں نے کوری روڈ بلوک کیا یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ کوری روڈ کا ہے اور یہ صرف گوئی پچاس سے ساٹھ ڈنڈا برادر لوگ تھے جنہوں نے گاری کو روکا ٹھیک ہے گاری والے نے اگر فائرنگ کی تو یہ طریقہ کار ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ ان طلبہ نے آگے سے ریٹیلیٹ کیا ایکولی اپریس کیا اس کو ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے ہم کنڈیم کریں گے لیکن اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو سٹوڈنٹس تھے یا جو لوگ وہاں پر ایسے شرپسند تھے وہ اس بندے کو پگر کے انتظامیاں کے حوالے کرتے جو کہ نہیں کیا گیا اور یہ میں سمجھ دا ہوں کہ وہاں پہ کوئی لیڈنگ ٹیم نہیں تھی کوئی ایسی ارگنائزیشن نہیں تھی جس کے پلیٹ فارم سے یہ اعتجاج کیا جاتا نہیں تو وہ ارگنائزیشن کے جو مین ایڈمنز تھے وہ سمال لیتے یہ تو کم عمر نوجوان طالب علم ہیں جن کی عمریں ابھی انیس بیس کس سال کے درمیان ہیں تو یہ اپنے سے بھوری عمر والے لوگوں کو کیسے سمالتے ہیں یہ انسیڈنٹ تھا کہ آپ کو سمال لیئے کےام خود آپ کے االے کے لیٹھانے کے لیے ایکزیکلی لیکن اگر آپ آئی سی پی دیکھیں آئی سی پی دیکھیں کہ وہاں کی ویڈسائیز پر یا وہاں پر ایسی پی سکتے ہیں وہاں سے میٹیریل دیئے گے یوکیوپ کے آپ کو لیکچرز دیئے گے تائم دیا گیا بتایا گیا کہ آپ سے یادی دیا آپ کی ایسیم ہوں گے تو آپ نے تائم تو فائدہ کیوں نہیں چھایا کیوں کہ یادی نہیں کی اور آپ یہاں کے کسے ہماری کمتی ہیں جی اچھا سب سے پہلی بات اس میں آگئی جو سٹوڈنٹ سے مجھے بتایا میں ایک لائر ہوں پریکٹیسیں تو میں اس طرح ان کے معاملات اڈریس کرتا اچھا نہیں لگتا جو مجھے سمجھے گو میں بتاتا ہوں اس میں پہلا ایشو یہ ہے کہ سلیبس نہیں بتایا گیا کہ سلیبس کتنا پرسنٹ آئے گا اب جب کلاسز نہیں ہوئی تھی تو مجھے بتائیں آپ مجھے ایک ایسا سرکاری سکول کالیج کا یا یونیورسٹی کا ٹیچر لہا کے تھے جو آپ کے سامنے یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے زوم کو چلا لے زوم کی اپلیکیشن کو رن کر لے گوگل کلاس روم کو رن کر لے کوئی اون لائن کلاس کیسے لے گا ایک جانے پرچی نہیں پڑھتے ہیں ان کی بھی زوم کلاسز ہوتی تھی ان کو بھی لیکچر کل دیتے ہیں ان کو بھی پیپل سکول دیتے ہیں ایکزیکٹلی دیکھو اس دن پرائیویٹ سکول اور کالیجز کیونکہ وہاں پہ جی الحمدللہ میرے گھر پہ دو لوگ ایسے ہیں جو میکمہ ایڈوکیشن سے وابستہ ہیں میرے والد صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور میری والدہ جو بھی ایک ایکٹنگ پرنسیپل ہیں اور میں اگر آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں نا تو چار دفعہ میری والدہ کو کال آئی کہ آپ ایک کلاس لیں لیکچر لیں جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا ہاؤ ٹو رن زوم ہاؤ ٹو رن گوگل کلاس روم آپ نے لیکچر کیسے دینا ہے جب چار دفعہ ان کو مہینے میں ایک دفعہ کال کی جاتی تھی چار مہینوں میں ایک لیکچر وہ بھی تیس منٹ کا دیا جاتا تھا پروپرلی بریف نہیں کیا جاتا تھا تو مجھے بتائیں ان لائن کلاسز کیسے ہوں گی یہ میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں اور سیکنڈ بات کے طلبہ نے تیاری نہیں کی دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ بچے ہمارا جو پاکستان کا ایک نظام ہے والدین بچے کو پھینگ دیتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم میں وہ بچہ چار سال کیا وہ سکول چلا جائے گا نرسری میں جی میڈم سمالے میڈم سمالے اس کو پورا دن شام کو واپس آئے گا تھکے گا سو جائے گا رات کو ماں باپ کا سار کھائے گا پھر سو جائے گا اب جب بچے سکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں پہ ریگولر پابندی کے ساتھ ان کی کلاسز ہوتی ہیں اور ان کلاسز میں وہ ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہومورک بھی دیا جاتا ہے ہومورک سائن کیا جاتا ہے جس کو پریکٹس کرتے کرتے ایک سال کے بعد وہ پیپر دینے کے قابل ہوتے ہیں جی اس میں میں بینگا یونیورسٹری سٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری یونیورسٹری کا ایل ایم ایس سسٹم کوویٹ کی فرسٹ لیئر کے پانچ مہینے کے بعد بنایا گیا جب ہمارے پیپر تھے یہ یونیورسٹری کی بات کر رہوں کہ جن کے پاس آئی ٹی کے طلبہ ہیں جن کے پاس سوٹ ویئر انجنرنگ کے طلبہ ہیں جن کے پاس کمپیوٹر سوٹ ویئر کے طلبہ ہیں پراپر پیڈ سٹاف موجود ہے انہوں نے ایل ایم ایس سسٹم آخری چھ مہینوں میں بنایا اور سب سے پہلا پروٹیسٹ ایسی سی کے باہر میں نے کیا جس میں ہمیں صرف طلبہ کی فیسوں کا ریلیف دیا گیا تو جب یونیورسٹری سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ رویہ ہے تو میٹرک اور انٹر کے سٹوڈنٹس تو سرکاری سکولوں کا حال دیکھیں تو وہاں پر تو ٹیبلز وہ بینچز بھی پراپرلی نہیں رکھے گے کہ سٹوڈنٹ آکے کلاس لیں اور جس طریقے سے کلاسز ہوتی ہیں شاید مجھ سے یا یہ سرکاری سکول کا ایک بچہ بیٹھا ہوئے مزمل اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا کیونکہ جیسے وہاں پر لیکچر ہوتے ہیں جی انشاءاللہ پریس پریزی بہا خیر دعوان